بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ ہمارے بازو کی لمبائی ہے بائیس انچ کاف کا سائد ہمارا ساڑھے آٹھ انچ کندہ آرم ہول سات بائی ساڑھے آٹھ یہ ہمارا کاف آئے گا جو کاف کی چڑھائی ہماری ڈیڑھ انچ اور کاف کی لمبائی ہماری ساڑھے آٹھ انچ آئے گی کاف کے بعد ہمیں فریل کے لئے کپڑا چاہیے جو کاف کے آگے چونٹوں کے لئے لگے گا یہ ہمارا فریل کا کپڑا یہ میں نے ڈبل کر لیا ڈبل کر کے یہ ٹوٹل ہے تیرہ انچ یعنی کہ ڈبل کر کے یہ تیرہ انچ ہے اس سائیڈ سے ہم پیکو کروا لیں گے یہ اس کی چڑھائی ہے ساڑھے تین انچ یہ جو جگہ میں نے کاف کی طرح گول کی ہے اس سائیڈ سے ہم پیکو کروا لیں گے یہ میں نے مکمل کھول لیا اس کو کھول کر یہ ہو گیا چھبیس انچ بازو کی کٹنگ سکھا رہا ہوں آپ کو یہ بازو کا آگے سے بازو موری ٹوٹل بیس انچ لیں گے ہم داس انچ ڈبل کی بازو آگے سے چار انچ چھوڑ کے بائیس انچ بازو کی لمبائی ہماری ہے یہ ہم بائیس انچ پر نشان لگا لیا آگے سے یہ ڈیرڈ انچ کاف کا اور ڈائی انچ چونٹوں والے کپڑے کا یہ ڈائی انچ آگے سے میں نے چونٹوں والے کپڑے کا حق چھوڑ دیا اور ڈیرڈ انچ ہمارے کاف کا یہ بائیس انچ بازو کی لمبائی پر نشان لگا دیا ساڑھے تین چھوڑ کر آرم ہول کا نشان لگائیں گے یہ ہمارا آرم ہول جس کو کندہ بولتے یہ سات انچ سیدھا اوپر سے ساڑھے تین چھوڑ کر یہ گلائی میں گول کر کے اس کو آرم ہول کی نشان کے ساتھ ملا دوں گا یہ چپٹی کے ساتھ میں اس کی شیف بنا دیتا ہوں بازو کی یہ میں نے کٹنگ کیا بازو کا آرم ہول اسی طرح سے آگے صرف آدھی انچ کا دباؤ چھوڑ کر باقی میں کٹنگ کر دوں گا یہ میں سامنے کی شورڈر کی کنتر اتاروں گا سامنے کی تریشی جس کو بولتے یہ ویورز سامنے کی میں نے تریشی اتاری یہ میرا سامنے کا پلہ یہ والا یہ میری بیک سیڑ کا نیچے والا میرا بیک سیڑ کا پلو ہے نیچے والا جو بیک سیڑ کا پلو ہے یہ میں چاک پٹی کا نشان لگاؤں گا سینٹر سے یہ ہمارا داس انچ ٹوٹل ہے پانچ انچ پر میں یہ ساڑھے تین انچ لنبا نشان لگاؤں گا پہلے میں نے بادو کی بیک کا سینٹر کیا سینٹر میں میں نے یہ کٹ لگا دیا ساڑھے تین انچ لنبا کٹ لگایا یہ میں نے چاک پٹی کے لیے اس جگہ ہماری چاک پٹی بنے گی یہ ہماری بیک میں ساڑھے تین انچ کا نشان لگا دیا یہ ہماری بادو کی مکمل کٹنگ ہو گئی اب ہم کھرچہ جمائیں گے اس کا سب سے پہلے چاک پٹی بنا لگتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے چاک پٹی لگتی ہے چاک پٹی لگے گی اسی لیے پہلے چاک پٹی بناتے ہیں تقریباً آدھی انچ سے ایک سوٹر بڑھا ہو جائے اور پونہ انچ سے ایک سوٹر چھوٹی ہو جائے یہ ہماری چاک پٹی تیار کر لیں گے یہ ہم نے چاک پٹی تیار کر لیں دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے چاک پٹی تیار کر لیں گے یہ بادو کو لگے گی ہمارے کاف لگانے سے پہلے اب یہ کاف چپکا لیتے ویورز یہ ہمارا کپڑا بریگ ہے کاف کے لیے ہم ڈبل کپڑا لیں گے یہ میں نے کاف چپکا لیا پیپر بکرم کا ہمارا کاف ہے کاف کی چوڑائی ہماری ڈیڑھ انچ کاف کی لمبائی ہماری ساڑھے آٹھ انچ یہ میں نے ڈبل کر لیا کیونکہ ہمارا بکرم نظر آئے گا کپڑا بریگ ہے یہ دیکھیں بکرم نظر آرہا اس لیے میں اس کو ڈبل کر لوں گا جو کاف کے نیچے کپڑا لگانا بے شک وہ سنگل پیس ہو جائے وہ کون سا نظر آنا یہ میں نے ڈبل کر کے کٹنگ کٹ بھی آ آگے سے آدھ انچ چھوڑ دیں گے باقی کے فولڈنگ کر لیں گے ہم جو ہمارا بادو کے ساتھ اٹیچ ہونا اس کی فولڈنگ کر لیں گے ہم جس کی آگے فریل لگے گی اس کا آدھ انچ دباؤ ویسی رہنے دیں گے ہم جس کاف کی جس سائیڈ کی میں نے فولڈنگ کی ہے یہ ہماری سائیڈ بادو کو لگے گی یہ کاف کا نیچے والا کپڑا جو ہم پلٹی کریں گے یہ میں وہ کپڑا کٹنگ کر رہا کاف سے آدھ انچ بڑھا آ کے یہ کٹنگ کر لیں کومن پھینے لگا لیں سرائی لگاتے سمیں آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا یہ ہماری لپی جو کاف کے ساتھ جس کے اوپر بٹن لگنا ہمارا آپ نے دیکھا پہلے ویڈیو میں کہ ایک بٹن لگا ہوا ایک لپی لگی ہوئی یہ گول لپی لٹھائیں گے ہم ریل کپڑا اس کے لیے آپ نے استعمال کرنا یہ بٹن ہمارا بٹن میں نے پہلے سے بڑھوا لیا یہ بٹن یہ لپی ساتھ آئے گی کاف کے اوپر ایک ساتھ پہ بٹن آئے گا ایک ساتھ پہ لپی آئے گی چلے ویڈیو سب سے پہلے چاک پٹی لگائیں گے ہم جو بادو کا ہم نے کٹ دیا تھا بیک سیڈ میں سینٹر میں بیک سیڈ میں سینٹر میں ساڑھے تین انچ کا جو کٹ دیا تھا اس جگہ پر یہ چاک پٹی لگ رہی اس طرح سے شروع کر کے اسی طرح سے ہی واپس بھومہ دینی ہے یہ ہماری چاک پٹی لگ گئی اب اس کا پکا کریں گے یہ میں پکا کر رہا ہوں اس کو اس طریقے ساتھ بٹھا لیا اس کو ایک اوپر آگی چاک پٹی ہماری ایک نیچے آگی وہی بھوم کے اس طرح میں نے سلائی لگا دی ڈبل سلائی لگا دوں گا اس جگہ یہ ہماری چاک پٹی بن گی اب بادو کی جو نالی کی سلائی ہے وہ لگا دیں گے ایک بادو کی سلائی لگا رہا ہوں مکمل ایک بادو کی سلائی لگ گئی ہے ہماری اب دو فل بخیہ کر کے دو بخیہ لگائیں گے پیر پیر کے یہ بادو کو پھلے لگا رہے ایک بادو کو لگا دیا اب اسی طرح دوسرا بخیہ لگا دیں گے بخیہ فل بڑا کر لیں آپ چونٹے ڈالیں گے اس کو بعد میں یہ فریل کا کپڑا آ گیا اس کپڑے کو ہم نے پیکو کروائی تھی 26 سنجھ کا کپڑا تھا یہ ساڑھے تین اینچوڑا اسی طرح اس کو دو سلائی لگائیں آپ پیر پیر کے دباؤ کے ساتھ آپ دو سلائی لگا لیں یہ فریل کے کپڑا ہے یہ اس طرح سے داگہ کھینچ کے ہم چونٹ ڈالیں گے یہ دیکھیں ویور سلائی لگاتے سمیں آپ نے بخیہ فل بڑا کر لینا پھر چونٹ ڈالنے میں آپ کو آسانی رہے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے چونٹ ڈال لینا یہ فریل کا کپڑا ہمارا 26 سنجھ کا تھا لمبائی میں ساڑھے تین چڑھائی میں تھا اس کو ہم نے پہلے سے پیکو کروا لیا تھا اس کو فریل ڈال کے ہم نے ساڑھے آٹھ ہی تیار کرنا جتنی ہماری کاف کی لمبائی ہے کیونکہ کاف کی لمبائی ہماری ساڑھے آٹھ ہے اس کو ساڑھے آٹھ تیار کر لیں گے یہ ہمارا ساڑھے آٹھ تیار آ گیا اس کو سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں اسی طرح سے بادو کو چونٹ ڈال لیتے ہیں بادو کو چونٹ ڈال کے وہ بھی ساڑھے آٹھ تیار کر لیں یہ ہو گیا اس کو گیرا باندھیں اسی طرح سے جس طرح پہلے چونٹ ڈال لیے ویسے ہی بادو کو چونٹ ڈال لیں بادو کو چونٹ ڈال کے کاف کے برابر کر لیں ساڑھے آٹھ ہنچ یہ ہم نے ساڑھے آٹھ ہنچ تیار کر لیا ادھر سے کٹنگ کر کے گیرا باندھ لیں آپ کی چونٹ ڈال کھلے گی نہیں اس طرح سے یہ ویورز ہمارا سلو والا کپڑا یہ ہمارے بادو کی چونٹ سینٹر میں ہمارا کاف آ جائے گا سمجھ آگئے آپ کو آگے سلو والا کپڑا یہ لپی جس کو گول اٹھائیں گے ہم ریو گلوپی کپڑا ہے یہ ہمارا ویورز یہ ریو بھی اٹھتا ہے اگر سیدھا یا آڑا ہو تو یہ پلٹتا نہیں ہے آدھے پیر کا بکھیا لگانے کے بعد آپ نے سوئی داگے کے ساتھ اس کو پلٹی کر دی لینا اس طرح سے مشین کی سوئی کے ساتھ جس طرح نالا ڈالتے شلوار میں اس طرح سے آپ نے داگے کو اس میں سے گزار کے پلٹ دینا الٹا دینا آپ نے ہم نے پلٹی کر دیا اس کو یہ ہماری لپی آگئی کف کی سیدھی سائیڈ پر یہ لپی پہ لے اٹیج کر دیں گے لپی کا دباؤ جو ہے آپ نے کف کے دباؤ کی سائیڈ پہ رکھنا ہے یہ ہماری لپی لگ گئی اب جس کپڑے کو جو پیکو والا کپڑا جت کو ہم نے چونڈ ڈالی تھی وہ ہم کف کے ساتھ اٹیج کریں گے کف کی سیدھی سائیڈ اور پیکو والے کپڑے کی سیدھی سائیڈ یہ سوائیڈ لگا رہے ہم دونوں سیدھی سائیڈیں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کس کی اور اس کی یہ سلائی لگ گئی ہماری یہ سلائی لگانے کے بعد ہم دوسرا جو کپڑا کف کے نیچے والا اس کو اٹیج کریں گے اب اس کے ساتھ یہ ہماری سلائی لگ گئی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کریب سے یہ دیکھیں یہ کف کی اٹی سائیڈ ہماری یہ ہماری کف کی سیدھی یہ چونٹو والے کپڑے کی سیدھی امیدے کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ ہمارا کف کے نیچے والا کپڑا اس طرح سے رکھیں آپ یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں پینے لگا رہا ہوں ویسے بھی سلائی لگا سکتا ہوں امیدہ سمجھانے کا مطلب کہ کسی میری بہن کو سمجھ نہیں آئی اس کے لئے یہ ایزی ہے اس طرح کومن بینے اٹیچ کر لیں اب جس طرح کف کو پلٹی کرتے ہیں اسی طرح سے یہ سلائی لگے گی ہماری ایک سائیڈ سے سلائی شروع کر کے یہ سلائی شروع کی ہم نے دوسری اسی جگہ پہ ستم ہوگی دوسری سائیڈ پر موسیقی 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 بکرم کے ساتھ ساتھ رکھ کے آپ جو پہلے سلائی لگائیں اسی سلائی کے اوپر سلائی لگا دیں یہ ہمارا کف ایک سٹرائد بار کٹنگ کرنے کے پاس اس کو پلٹی کر دیں یہ ہمارا کف تیار ہو گیا اب اس کو بازو کے ساتھ اٹیچ کریں گے ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیں میرا یہ چینل ٹیٹنگ کی مطلقی ہے یہ میں نے نشان لگا لیا تاکہ آپ کی چاک پٹی کا فرق نہ آئے ویورز میرے چینل پر آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل سکتا ہے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے گھنٹی کا بٹن سال لادمی دبا دیکھے گا یہ کاف کی سلائی ہم نے شروع کر لی یہ سوئی کے ساتھ آپ آپ نے یہ کپڑا بلکل کوئی کنارے کی لب نظر نہ آئے یہ ہمارا کاف لگ گیا کسی میری بہر کو کسی جگہ سے سمجھ نہیں آئے وہ کمنٹ میں آکے میرے بتائیں میں دوبارہ سمجھا دوں گا بٹن رہ گیا ہمارا بٹن لگا لیتے ہیں اپنی طرح سے میں کوشش اس طرح کرتا ہوں جس طرح بلکل زیرو لیول سے بندے کو سمجھائیں کوئی پریشانی ہونا آپ کو ہر چیز کی آپ کو سمجھا سکوں ہر چیز بٹن لگ گیا ہمارا ڈی جی اے ویورز یہ آپ کو چونٹوں والی فریل کاف کے ساتھ بلوپ بٹن کے ساتھ بازو میں نے بنانا چکھا دیا امید ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ میری ہر بہن کو سمجھ آ جائے ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی ماسٹر کاسم درزی اون لائن کی جانب سے بہت شکریہ آپ کا موسیقی